واف سبی کا ایک وافر سے بہت بہت شواگت ہے جہاں تو اس تو دلی ویدھان سبت چناپ کے لیے پرچار تھم چکے ہیں اور پرچار تھمنے کے بعد دلی کے لیے پبلک سروے یعنی دلی کا اوپینین اپول کس فارڈی کو کتنی سیٹیں دکھا رہا ہے اس کے پہرے اگر بات کے تو پی ایم موڈی کی ریلی سے بی جی پی کو فائدہ ہوگا اس پر جو سروے آیا ہے اس میں ایک سٹھ پرسنٹ لوگ مانتے ہیں کہ پردھان منطری موڈی جی نے جو ریلیہ کی ہے اس سے دلی کے لیے بی جی پی کو فائدہ ہونے والا ہے جبکہ نہیں کیول انتیس پرسنٹ اگر ایک سٹھ پرسنٹ جو ہاں کہہ رہے ہیں وہ اگر یہاں پر سیٹوں میں بدل جاتے ہیں تو پھر بی جی پی کو فائدہ ہوگا ایسے میں خبریں یہ چل رہی ہیں کہ کیا پردھان منطری موڈی جی نے دلی میں کام کر دکھایا جو بی جی پی یہاں پر چاہ رہی تھی کہ دلی میں کہیں نہ کہیں موڈی لہر دوڑے اور جس سکاہ سے امیت شاہ ہو یا یوگی آدھتناتھ ہو یا پھر اربندر کے جیوال یا پھر راہول گانی نے جس سکار کی ریلیہ کی ہے اس سے دلی بدھان سبا چناب کی ستر سیٹوں پر آٹھ پر بری کو کس کے حصے میں کتنی بوٹیں پڑھنے والی ہیں لیکن کیا دلی میں اپنی بار سرکار بدلے گی تو بدلے گی تو کس کی آنے والی ہے سرکار کیونکہ کانگریس بھی اب دم بھڑ رہی ہے اور کانگریس نے جس سکار سے پلٹ بار پہلے جو چناب ہوئے ہیں جنبہ مہاراشت کی جہرکھن کی یا ہڑیانہ کے لیے جس سکار سے کانگریس کی سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے صاحب طور پر جاہ رہے کی کانگریس اب یہاں پر دلی میں بھی کچھ کرنے والی ہے کیونکہ لوگ سباہ میں دوسری بڑی پارٹی بنی تھی کانگریس لیکن دو ہزار بیس کے الیکشن میں کانگریس کے سیٹے میں کتنی سیٹے جا سکتی ہیں سب سے پلٹ بار پرسنٹیز کے آنکرے آپ کو دکھاتے ہیں پاس سے نو پرسنٹ بار شیئر کانگریس کے سیٹے میں جا سکتا ہے یہ یہاں پر پبلک سروی کے جو آنکرے ہیں وہ یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں سیٹے آپ کو دکھائیں گے لیکن کیا ہماری پارٹی کے لیے یہاں پر کانگریس گھاتک ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا سوال بن چکا ہے اگر بات کے تو سیٹوں کی اگر بات کے تو دو سے پاس سیٹ یہاں پر پبلک سروی کے انشار کانگریس کے حصے میں آ سکتی ہیں لیکن آمادی پارٹی کا کھیل کانگریس بگاڑنے والی ہے اگر بات کریں تو ان میں سے پندرہ سیٹیں پندرہ سیٹوں کا جو سمیہ کرن ہے وہ کانگریس آمادی پارٹی کا بگاڑنے والی ہے یہ یہاں پر پبلک سروی جو رپورٹ ہے اس میں آ رہا ہے جبکہ پاس سیٹ جو ہے اس پر بی جی پی کا کھیل بگاڑ سکتی ہے کانگریس یہ یہاں پر آکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ کم سے کم بی سیٹوں پر یہاں پر آمادی پارٹی اور بی جی پی کا کھیل بگاڑ سکتی کانگریس بھلے ہی اپنے حصے میں کم سیٹ آ رہی ہیں لیکن کئی نہ کئی جو یہاں پر کانگریس کا وجود رہا ہے دو ہزار آٹھ اور کہہ سکتے ہیں جس میں سیلہ دکچت کا کارکال تھا اس میں کہیں ہیں کہیں تو بوٹر ابھی بھی جی ویت ہے وہ جس سکتا ہے محول ودلہ ہے چاہے سی اے ہو یا پھر یہاں پر سائن باغ سائن باغ اور سی اے کی جو یہاں پر بوٹرز ہیں وہ کس کو بوٹر دیں گے اس کے علاوہ بی جی پی کے لئے کیا آنکڑے بن سکتے ہیں یہاں پر جو سروے رپورٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے انوشار بی جی پی اپنے دم پر اگر بات کریں تو یہاں پر 32% بوٹر شیئر یہاں پر مل رہا ہے لیکن جس وقت سے پی ایم موڈی کی ریلیاں ہوئی ہیں اور رمشہ کی ریلیاں ہوئی ہیں اس سے یہ بوٹر پرسنٹیز بڑھ رہا ہے لگاتار اس سے بوٹر شیئر میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو پھلال آنکڑے آ رہے ہیں کہ یہاں پر 20% بوٹر شیئر ایسا ہے جو ابھی تیہ نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ کس کے پکش میں جا رہا ہے وہ آخری وقت تیری بوٹنگ کے سمجھے تیہ کرے گا کہ وہ کس کو بوٹر دیں گے وہ کنپیوز ہیں کیا بی جی بی کے ساتھ جائے یا یہاں پر آمادی پارٹی کے ساتھ جائے یا پھر کامریس کے سی میں جائے کیونکہ وہ 20% ہی تیہ کرے گا کہ کس کی لیے کتنی یہاں پر فائرہ ہونے والا ہے لیکن بی جی بی کی سیٹ اگر آپ کو دکھا دیں تو 20 سے 30 سیٹ ہے بی جی پی یہاں پر لا رہی ہے 20 سے 30 سیٹ ہے بی جی بی کو پبلک سروے کے انوشار مل سکتی ہیں لیکن جو 20% بوٹ شیر ہے وہ آکر 10% بھی بی جی پی کی طرف آ جاتا ہے اس میں اگر 8 یا 7 سیٹ بی جی پی کو یہاں سے مل جاتی ہے تو کئی نہ کئی بی جی پی یہاں پر جیت کی طرف بڑھ رہی ہے یہ آکڑے بن رہے ہیں پی اے موڈی کی جو ریلیا ہے اس سے بی جی پی کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے پہلے جو سروے تھا اس میں بی جی پی 8 سے 10 سیٹوں پر سمٹ رہی تھی لیکن 4-5 دن کے اندر جو ماحول بنا ہے اور اس ماحول سے بی جی پی کو بہت فائدہ ہوگا ہے یہ آکڑے بن سکتے ہیں یہ آکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مسلم بوٹر ہیں 13% مسلم بوٹر ہیں وہ اگر یہاں پر کانگریز کو سپورٹ کر جاتے ہیں تو کہیں نہ کئی 2 یا 3 سیٹ کا فائدہ پھر بی جی پی کو یہاں پر ہوگا آمادی پارٹی کے لیے اگر آکڑے آپ کو دکھا دیں تو آمادی پارٹی کا جو بوٹ پرسنٹیز ہے وہ 35 سے 45% جو ہے وہ بوٹ شہر آمادی پارٹی کا برقرار ہے لیکن کچھ دنوں کا جو سروے ہے جو آنکھڑے بن رہے ہیں اور جس وقع سے ریلیاں ہو رہی ہیں اور جس وقع سے چناوی جو مددے ہیں ایک دوترے پر کس وقع سے کٹاپس کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر بھی جنتا سمجھ رہی ہے کہ کس کے پکش میں بوٹ کرنا ہے اس سے آمادی پارٹی کا بوٹ پرسنٹیز جو ہے وہ لگاتار گر رہا ہے اور یہ بڑے سروے بھی جو چینل ہیں انہوں نے بھی سروے دیا ہے جس میں صاف طور پر کہا ہے کہ آمادی پارٹی کا لگاتار جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے جس کا فائدہ بی جی پی کو ہو رہا ہے اگر یہاں سیٹے اگر آپ کو دکھا رہے ہیں آمادی پارٹی کے لیے تو وہ 30 سے 40 سیٹے آمادی پارٹی کے پکش میں جا رہی ہیں فلحال کے آنکڑے ہیں اور جو 20% بوٹ پرسنٹیز جو تیر نہیں کر پا رہا ہے جو آنکڑے ہیں اگر ان میں سے کچھ بوٹ پرسنٹیز آمادی پارٹی کے پکش میں آ جاتے ہیں تو تو آمادی پارٹی کی سرکار بن جاتی ہے اگر یہ 20% بوٹ شیر جو ہے وہ بی جی پی کے پکش میں چلا جاتا ہے اور کھنی نے کہی اس کا فائدہ بی جی پی کو جبارجست ہوگا اگر مان لیتے یہاں پر 20% جو بوٹ شیر ہے اس میں ایسے کاؤنگریز اور آمادی پارٹی میں یہ بوٹ شیر بڑھ جاتا ہے تو سوی بی جی پی کو فائدہ ہوگا یہ آنکڑے یہاں پر بن سکتے ہیں کہ بی جی پی لگتار یہاں پر ڈلی چناؤں میں پکڑ مجبوط کر رہی ہے یہ آنکڑے یہاں پر بن رہے ہیں یہ آنکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو بی جی پی کاؤنگریز اور آمادی پارٹی میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں آپ اپنی رائے کمر بوکس میں رکھ سکتے ہیں لیکن آکڑے بی جی پی کی پاکش میں جاتے نظر آ رہے ہیں یہ فیلحال تازہ سروے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ڈلی میں کس کی بند نظاری سرکار اپنی پتکریہ کمر بوکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو تسکائب نہیں کیا ہے تو کن لیجی تاکہ آنے والی جانگاری نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے